ایک زمانے میں کراچی کو غریبوں کی ماں کہا جاتا تھا جس کو کہیں بھی روزگار نہیں ملتا تھا اس کو کراچی میں روزگار مل جاتا تھا جہاں آبادی زیادہ ہوتی ہے روزگار کے مواقع زیادہ ہوتی ہے یہ جو بہت بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ آبادی زیادہ ہوگی تو روزگار کہاں سے لائیں گے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے دنیا کا دیکھو اگر آبادی کی کمی سے روزگار کے مواقع زیادہ ہوتے تو چھانگا مانگا کہ جنگلات میں روزگار سب سے زیادہ ہوتا ماں تو بندی نہیں بھئی آبادی جتنی بڑھے گی ویکنسیز اتنی ہی زیادہ کیونکہ ہر آدمی کی ضرورت دوسرے سے وابست ہے پرسوں میں جوڑیا بزار گیا جوڑیا بزار جانتے ہیں نا کراچی کی مصروف ترین مارکٹ وہاں ایک پھٹا لگانے کے دو تین کروڑ روپے ہیں یعنی اتنی سی جگہ آپ کو چاہیے نا دکان چاہیے صرف ایک پھٹا لگانا ہے تو دو تین کروڑ روپے میں آپ کو پھٹا لگانے کی جگہ ملے گی وہاں آپ کچھ بھی رکھ لو لے جا کے پکوڑے لگا دو وجہ کیا ہے آبادی اتنی ہے اتنی مصروف مارکٹ ہے کہ ایک ایک انچ کی قیمت لاکھوں پر اڑو ہو گئے ایک ایک انچ کی قیمت ایک ایک فٹ کی قیمت اتنی نہیں گئی تو میں بہاں جب گیا تو میرے ساتھ ایک دوست بھی تھے کیوں گیا بادام کا تیل نکلوانے یہ مزے بھی باہر نہیں ہے جوڑیا بزار میں بیس قسم کے بادام نظر آئیں گے کیونکہ جب آبادی زیادہ ہوتی ہے تو کمپیٹیشن بڑھتا ہے خود بخود ویرائیٹیز آپ کو دس بیس قسم کی ان ملیں گی کیونکہ لوگ بہت آ رہے ہیں نا خدیدنے کے لیے تو ہر آدمی کو کون سا بادام چاہیے بھئی ہر چیز مل جائے گی آپ کو کراچی میں جوڑیا بزار ہر چیز مل جائے گی جہاں پیدا ہو رہی ہے وہاں نہیں ملے گی یہاں ملے گی آپ کیونکہ آبادی زیادہ ہونے سے کمپیٹیشن زیادہ ہے اس کی کھپت زیادہ ہے ہر چیز ملے گی تو میں گیا ایک مخصوص دکان پر مجھے پتہ ہے وہاں سے صحیح چیز ملتی ہے تو دس بیس قسم کے کتنے قسم کے بادام کتنے قسم کے چیزیں تو بھئی کون سا والا بادام چاہیے وہ ہم نے لے لیا اس کا تیل نکلوانا ہے تیل نکالنے والے بھی بیٹھے تیل نکالنے والے بھی جو آپ کا بھی تیل نکالیں گے اور ساتھ ساتھ بادام کا بھی نکالیں گے تو آپ دیکھ لو کوئی ایسی دکان جس میں آپ کا تیل نہ نکلتا ہو صرف بادام کا نکلتا ہو ہم نے ایک شاپ دیکھتی ہمارے سامنے اس نے بادام کا تیل نکال کے دیا یہ سہولت بھی آپ کو باہر کھوڑی کوئی کہتے ہیں پیکنگی چیزیں لینا لو وہ اٹھنا پتل کے لیے سے نکلوانا ہے تو فارمی چیزیں مل رہی ہیں یہاں دیسی چیزیں مل جائیں گے یہ دیسی ہے یہ فارمی ہے جو چاہیے آپ کو بتاؤ تو میں جو اصل بات آپ کو بتا رہا تھا بادام جو ہے نا بادام کھایا کریں خوشک میوے میں ڈرائی فروٹ میں بادام سے اچھا کوئی میوہ نہیں ہے سمجھ رہے ہو ڈرائی فروٹ میں سب سے بہتر میوہ کون سا ہے یہ جنرل نالج کے لیے درمیان کوئی چھٹکے لے آجاتے ہیں سب سے بہتر میوہ کون سا ہے بادام پستہ بھی اچھی چیز ہے اخروڑ بھی اچھی چیز ہے بہت ساری چیزیں اچھی ہیں لیکن سب سے اچھا کون ہے اوور آل مجموعی لحاظ سے اس کا نقصان نہیں ہے فائدہ ہی فائدہ ہیں بادام میں جو کولیسٹرول ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھا والا کولیسٹرول ہوتا ہے وہ فائدہ پہنچاتا ہے جسم کو تو میں نے وہاں ایک منظر دیکھا ہمارے ساتھ دوست بھی تھے ہمیں پیاس لگی تو ایک گاجر کا گریڈی ٹھیلہ لگا کے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے پوری گاجریں بھری ہوئی ہیں پورا ٹھیلہ بھڑا ہوئے گاجروں کو وہ گاجر کا جوس نکال کے بیچ رہا تھا تو ہمارے دوست کو پیاس لگی اس میں کہ میں گاجر کا جوس پی رہا ہوں گی میں انہیں بھی پی لیا تو جب ہم نے پیا میں نے کہا یار یہ بھی اثر کا ٹائم ہو رہا ہے اور سردیوں کی اثر ہے بھی مغرب ہو جائے گی تھوڑی دیر میں یہ اتنا بڑا ٹھیلہ لگا کے بیٹھا ہوئے ہیں یہ بگے کا کیسے اس کا کل تک تو یہ گاجریں خراب ہو جائیں گی کیونکہ چھیل کے رکھی بھی ہم تھوڑی دیر میں گھوم کے آئے تو وہ بالکل ختم کتنے ہزاروں روپے روزانہ کمارہ ہے یعنی تھوڑی دیر میں وہ کئی بورے جو گاجروں کے رکھے ہوئے تھے جب ہم واپس آئے ہیں شاپنگ کر کے تو اس کا ٹھیلہ دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے غریب دیکھنے میں لوگوں کو بتا تو میں گاجر گاجر کے دوسرے پیشتا ہوں سب زکاة دیتے ہوں یہ لے بھائی تو گاجر کے دوسرے لے کے لے دیر گھنٹے میں پورے کے پورے ٹھیلے پورا ٹھیلہ اس کا کیا ہو گیا گاجر کتنا کمالیاں ہوگا یہ کس کی برکت ہے آبادی کی برکت ہے آبادی تو اس لیے بار بار یہ کہتا ہوں کہ آباد جو ہے نا دنیا آباد کس سے ہوتی ہے انسانوں سے ملک آباد ہوتے ہیں انسانوں سے گھر آباد ہوتے ہیں انسانوں سے ایسے ہی اللہ کا گھر بھی کس سے آباد ہوگا بیت اللہ کس سے آباد ہے انسانوں سے آباد ہے کتنا عرش ہوتا ہے جب ہم اللہ کے گھر جاتے ہیں تواف چوبیس گھنٹے تواف ہو رہے ہیں کیا عجیب منظر ہوتا ہے وہ منظر جب دیکھتا ہے انسان ہر وقت اللہ کے گھر کے گرد دیوانوں کی طرح گھومنے والے موجود ہیں چوبیس گھنٹے گھوم رہے ہیں جو جاتا ہے ایک دم سائیکل کی طرح گھومنا شروع کر دیتا ہے اس گھر کا دب ہی ہے کہ جاؤ اور فوراں چکر کاٹنا شروع کر دیتا ہے تو جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر آباد رہے ہم نے تو چانہ چھوڑ دی آج کل لوگوں نے چانہ چھوڑ دی دو دو بچے کہہ رہے ہیں گھر آباد نہ ہو گا بچے نہ ہو گا لیکن بارہ اللہ یہی چاہتے ہیں کیونکہ اللہ فیملی پلیننگ والوں سے متاثر نہیں ہے اللہ یہی چاہتے ہیں کہ میرا گھر بھی کیا رہے آباد رہے تو کیسے آباد رہے گا ہم لوگ جب اللہ کے گھر میں آئیں گے سمجھ رہے ہیں